بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس موجودہ حالات میں بھی آپ کے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ جاری رہ سکے آپ کے نساب میں کئی طرح کی کتابیں ہیں اس میں قرآن کی تفصیل بھی ہے اور قرآن کی تفصیل میں جو آپ کا نساب ہے وہ سورة الفاتحہ سے لے کر سورة العصر تک ہے تو آج پہلا سوق آج آپ کے سامنے ہے اور سب سے پہلے ہم سورة الفاتحہ یہ سب سے پہلی قرآن کی بلکل شروع میں جو پہلی سورة ہوا کرتی ہے اس کا ہم آپ کے سامنے اس کا ترجمہ مطلب اور اس کے تھی جو تفسیریں ہوں گی انشاءاللہ آپ کے وہ ہم بدلانا چاہیں گے عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ سورة الفاتحہ کسے کہتے ہیں وہی سورة الفاتحہ جس کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں اور خود قرآن کریم میں بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں فرمایا چود میں پارے کے اندر کہ ہم نے آپ کو قرآن کریم دیا اور بار بار پڑھنے والی سات آیتیں جو ہیں اس کے بارے میں کہا مراد اس سے سورة الفاتحہ ہے تو دیکھیں اللہ رب العزیز نے ایک طرف قرآن کو اسی پیان کیا اور سورة الفاتحہ کو مستقلن طور پر بیان کیا یعنی اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس صورت کے اندر جہاں اللہ رب العزیز کے بارے میں ہے کہ وہ کس طرح سے وہ کیا ہے وہ کتنا مربی ہے وہ کتنا مشرق ہے اس بات کو بیان کیا اور اس بات کو بیان کیا کہ بندہ کس کی عبارت کرے کس سے مدد چاہے اور کیا کرنا چاہیے اور یہ کہا جائے کہ ایک پوری کی پوری صورت دعا پر بھی مشتمل ہے اس سے بھی انکار نہیں کہا سکتا ہے عزیز طلبہ اس میں ایک لفظ آیا ہے مَعْلِكِ يَوْمِ الدِّين مَعْلِكِ دیکھیں سب سے پہلے یہ اس میں لفظ ہے رب مربی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رب کے معنی آتا ہے مربی سے معنی اہمانک ہے اس کا معنی آتا ہے پالنے والا پرورش کرنے والا پرورش و پرداز کرنے والا عالمین یہاں پر ایک لفظ ہے یہ عالم کی جمع ہے اور اس سے مراد اللہ کے تمام مخلوقات جہاں رہتے ہیں اس دنیا کو عالم کہا جاتا ہے ایک لفظ میں ہے مَعْلِكِ يَوْمِ الدِّينَ ہم پڑھتے ہیں مَعْلِكِ يَوْمِ الدِّينَ سے مراد قیامت کا دن ہے کیا مراد ہے قیامت کا دن مراد ہے کہ جو روئے جزا کا مالک ہے اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے نَعْبُدُ نَعْبُدُ اس سے مرادی ہے کہ اللہ کے جو مقبول اور محترم بندے ہیں وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں کسی غیراللہ کے عبادت یا کسی بُت وغیرے کے عباد نہیں کرتے اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے نَسْتَعِين یَا كَنَسْتَعِين اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان واقعیتاً جو ایمان والا ہو جو اللہ کو ایک مانتا ہو رسول اللہ کو اس کا رسول مانتا ہو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اللہ کو ہی اپنا معین و مددگار مانے چاہے بلا واسطہ یا بلا واسطہ دونوں صورتوں میں اللہ ہی کو اپنا معین و مددگار مانے اور اسی سے مدد چاہے آخری میں لفظ آیا ہے اِدِنَ السِّرَاطَ الْسِرَاطَ الْمُسْتَقِيم سِدھا راستہ سِدھا راستہ سے مراد موسیقین نے مختلف اندار میں لکھا ہے کہ اس سے مراد اسلام بھی ہو سکتا ہے قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و آدھات بھی ہارے سکتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آر و اولاد یا صحابہ اکرام کا راستہ بھی مراد ہو سکتا ہے آپ ایک فرمایا سراط اللہزین انعامت علیہم اور سراط انعامت اس پر آپ نے انعام کیا انعام آپ نے کن پر کیا ہے اللہ حضرت نے جو اپنے خصوصی انعامات سے احسانات سے جنوں کو نوازا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ مجھے ان کے راستے پر سلائیے تو وہ کون لوگ ہیں وہ ہمارے انبیاء علیہ السلام ہیں شہداء ہیں صدیقین ہیں صالحین ہیں یہ لوگ ہیں جنوں پر اللہ رب العزت نے اپنا خصوصی انعام احسان نازل فرمایا اور خصوصی توجہ فرمائی اور مغزوب یا غیر مغزوب یا علیہ جن پر غزب نازل ہوا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں کفار و مشرقین ہیں منافقین ہیں یہ لوگ مغزوب سے مراد ہیں اس کے بعد ہم اس بات کو بیان کرنا چاہیں گا اس طرح کہ سور فاتحہ جو ہے اس سورت کا مختلف طرح سے نام ہے اور کئی ایک طور پر سورت کرتے ہیں لوگ عام طرف پر بھی استعمال کرتے ہیں سور فاتحہ سور فاتحہ یہ بہت مستعمل ہے عام ہے بہت ہر کوئی جانتا ہے پار لوگ اس کا نام سور فاتحہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ بھی کرتے ہیں قتل اللہ سے سناؤ سور فاتحہ سناؤ تو یہ دونوں پر نام بہت عام ہیں اس کے علاوہ بھی اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے اسی طرح ام القتاب بھی کہا گیا ہے یہ نام یہ نختلف طرح اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے نام سور فاتحہ کے ہیں دو مختصر قدام یہ ہوا کہ الحمدللہ سور فاتحہ ام القتاب ام القرآن یہ سب اس کے مختلف طرح کے نام ہیں قرآن کریم سور فاتحہ کو سور فاتحہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے قرآن کے سب سے شروع میں لکھی گئی ہے سب سے پہلے میں اس کو نقل کیا گیا ہے اس لیے اس کو سور فاتحہ کہا جاتا ہے دوسری باتی ہے کہ سور فاتحہ ایک ایسی کتاب ہے کہ ایسی صورت ہے جو ہر نماز کے ہر رکعتیں پڑی آتی ہے اگر وہ جماعت سے بھی ہو رہی ہو تو وہاں پر بھی امام پڑتا ہے خکمن مقتدی بھی پڑتا ہے اور اس کے بارے میں گار گیا ہے کہ سور فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جس میں ہر بیماری کی ہر بیماری کا علاج ہے تو خلاص اکرام یہ نکلا کہ اس صورت کے اندر ایسی صورت نے اپنی حمد و سنہ اپنی ربوبیت رحمت مالکیت استقاق عبادت توفیق خیر کو بیان کیا گیا ہے ان چیزوں کا یہ مجموعہ ہے اور اس میں خصوصی دعاوں کا بھی بندوں کی ہدایت توجہ اللہ اور ایک سالحین سے موافقت گمراہوں سے اشتناب یعنی جو لوگ گمراہ ہو گئے ان سے ہم کیسے بچے ان سے کیسے دور رہے اور دنیا کی زندگی کے خاتمہ اور ان تمام چیزوں کا تر قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا یہ مجموعہ ہے اور اس لئے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو تیس پارے کے اندر تمام باتیں ہیں وہ من جملہ اور جمالن وہ تمام کی تمام باتیں سور فاتحہ کے اندر موجود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن سور فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا چاہیے آمین کہنا انفیہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ نماز کے اندر موجود ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو سور فاتحہ کے آخر میں سری طور پر آرستہ طور پر آپ آمین کہیں برکت تو یہ مختصصی صورت کی تفسیر تھی اب ہم اس کا تجمہ کریں گے اور بات واضح ہو جائے گی کیا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہاں کا پالنہار ہے رب ہے پرورش کرنے والا ہے پرورش اور پرداد کرنے والا ہے پالنہار یہ تعلیمہ کریں گے الرحمن الرحیم جو بہت ہی بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے لیکن رحمان الرحیم میں فرق ہے رحمان کے معنی آتا ہے بہت سزئے رحم جو بہت بڑا رحم و کرم کرنے والا آتا ہے اور اس کا معنی آتا رحمان رحیم جو رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین وہ کون ہے جو روج جزا کا مالک ہے مالکی جو مالک یوم الدین مراد قیامت کے دن یعنی قیامت کے دن کہ اللہ رب العزت اس کا مالک ہوگا وہ قیامت کے دن جو کچھ بھی اس دن قائم ہوگا وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوں گی اور اس کا تقاضی کیا ہے کہ جب اتنا بڑا مشفق و مربی ہے جو اتنا بڑا پاور فل ہے تو یاک نعبد و یاک مستعین حقیناً ایک بندے کے لیے ایک ایمان والے بندے کے لیے لازمہ ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی واحد کی ہی عباد کرے اسی کی پرشتش کرے اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھارائے اس کے بعد کہا گیا و یاک نعبد و یاک نستعین اور جب کوئی کام پڑے کوئی ایسی بات ہو تو بلواستہ یا بلاواستہ دونوں صورتوں کے اندر اللہ رب العزت سے ہی مدد طلب کرے آدمی اس کے بعد فرما رہے ہیں یہ دعا ہے ایک ایمان والا بندہ یقیناً اپنے اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہے ایک ایمان والا بندہ کہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی درنمائیں کیجئے جو سیدھا راستہ ہے جو بلکل سیدھا راستہ جو اسلام کا راستہ ہے جو بلکل راہ راست والا راستہ اس کی مجھے توفیق دیجئے سرات واللہزین آنامت علیہم اور سرات مستقیم کیا ہے اس کی تفسیر خود قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہے کہ وہ راستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے جس راستے پر چل کر انبیاء اکرام کو وہ عزاز ملا وہ عزت ملی وہ احترام ملا انبیاء اکرام ہیں صلحہ ہیں انبیاء اکرام ہیں صدقین ہیں شہدہ ہیں یہ لوگ ہیں کہ ان کے راستے پر چلا غیر المغزوب یا علیہم نہ کہ وہ راستہ ان پر آپ نے غزب نازل کیا جانتے ہیں کہ ان پر غزب نازل ہوا وہ یہود و نسارہ ہیں گفار و مشرقین ہیں منافقین ہیں ان پر غزب نازل ہوا تو وہ لوگ اس راستے پر چلا ان سے پناہ بھی مارا ہے کہ ایک بندہ ایک ایمان والا بندہ اس راستے سے پناہ بھی مانگے اس راستے پر غزب نازل ہوا اور الزالین اور جو لوگ گمراہ ہوئے یعنی اس راستے سے بچائے اس آیت کے اندر ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے عزیز طلبہ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و سنہ ہے رہوبیت کا اظہار ہے رحمت کا بھی تذکرہ ہے مالکیت کا بھی تذکرہ ہے استقعہ کے عبادت ہے توفیق کے خیر ہے بندوں کی ہدایت کسی سلسلے میں بندہ اپنے اللہ سے کس طرح ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے اور توجہ اللہ ایک انسان اپنے اللہ کی طرح کس طرح سے اس کی طرح متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے رشد و ہدایت کی سلسلے میں دعا مانگ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ گمراہ ہوئے جن پر غزب نازل ہوا ان کے راستے سے اس تناب بھی ہے عزیز طرح ہم سمجھتے ہیں کہ صرفات یہ ہے کہ یہ مختصر تفسیر اور اجماعی طور پر اپنی تفسیر سمجھ دیا ہوگا اگر آپ کو اس صورت کی تفسیر کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دیکھ کر پریشانی پریشانی لائک ہو تو آپ اس کو کومنٹ باکس میں ضرور نہ کر کریں انشاءاللہ اس صورت کے تعلق سے جو بھی آپ کا اعتراض ہوگا اس کا جواب دیا جائے گا موسیقی